بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ٹینتھ کلاس ایکسرسائز نمبر 1.1 ہے اس کا لیکچر نمبر 3 ہے قویسٹن نمبر 2 ہے سول بائی افیکٹریزیشن فیکٹریزیشن کی طریقے سے ہم نے ان قویسٹن کو سول کرنا ہے سول کرنے کا مطلب ہے اس میں اگر ایکس ویریبل ہے تو ایکس کیمتیں فائنڈ کرنی ہے اور اگر ویریبل ہے تو وی کی قیمتیں فائنڈ کرنی ہے فرس پارٹ ہمارے پاس ایکس کیر مائنس ایکس مائنس ٹوینٹی از ایکول ٹو زیرو سب سے پہلے ہم نے اس کو سٹینڈر فارم میں لکھنا ہوتا ہے یہ پہلے سی سٹینڈر فارم میں ہے پہلے ایکس کیر والی پوزٹیو ویری ہونی چاہیے پھر ایکس والی پھر کونسٹن نمبر پھر ایکول تو زیرو ہونا چاہیے اب ہم یہ جو لاسٹ میں کونسٹن نمبر ہے یہ ہے یہاں پہ ٹوینٹی اس کے ہم نے جو ہے وہ فیکٹرز بنانے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کس نمبر پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ڈی ایس ٹوینٹس یہ میں نے سائٹ پر لکھا ہے کہ اگر ٹوینٹی کو ون پر ڈیوائیڈ کرنے تو ٹوینٹی ہی آتا ہے اگر ٹوینٹی کو ٹو پر ڈیوائیڈ کیا جائے تو ٹین آتا ہے اگر ٹوینٹی کو فو پر ڈیوائیڈ کیا جائے تو فائیو فیکٹر ہمیں دوسرا ملتا ہے یعنی ون ٹوینٹی ایز ایکوال ٹوینٹی ٹو ٹینز آر ٹوینٹی فور فائیوز آر ٹوینٹی ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم ان دو فیکٹرز کو پلاس مائنس کچھ بھی کریں تو اس سے ہمارے پاس یہ درمیانی ویلیو مائنس ایکس نہیں آتی اسی طرح ٹو او ٹین کو اگر ہم پلاس یا مائنس کچھ بھی کر کر دیکھیں تو کسی بھی صورت میں یہاں پہ مائنس ون یعنی مائنس ایکس نہیں آتا لیکن اگر ہم فور اور فائیو پر غور کریں ان دونوں کو اگر ہم سمپلیفائی کریں تو ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ہے مائنس کا ایکس آتا ہے جیسا کہ میں نے فائیو ایکس کے ساتھ مائنس کی لامل لگائی اور فور ایکس کے ساتھ میں نے پلاس کی لامل لگائی دیئر سٹوینٹس جب ہم فائیو میں سے فور مائنس کریں گے تو ون آئے گا اور یہ سائن بڑی رقم کا آئے گا اور یہ ایکس کو ہم ویسے ہی لگا دیں گے یعنی کہ اس کے ہمارے پاس دو فیکٹرز بنگے جن کو ملٹیپلائیڈ کرنے سے مائنس ٹوینٹی ایکس کے رائے گا اور جن کو ایڈ کرنے سے سمپلیفائی کرنے سے مائنس ایکس آئے گا وہ مارے پاس فیکٹرز آگئے مائنس فائیو ایکس اور پلاس فور ایکس ان کے ہم پلیسے چینج بھی کر سکتے ہیں پہلے ہم فور ایکس اور بعد میں مائنس فائیو ایکس بھی لکھ سکتے ہیں دی ایس ٹوینٹس کیوں ہمارے پاس یہ نیکس ٹیپ آگئے ایکس کے مائنس فائیو ایکس پلاس فور ایکس مائنس ٹوینٹی اس ایکول ٹو زیرو دی ایس ٹوینٹس اب ہم پہلے دو جو ویلیوز ہیں ٹرنز ہیں ان میں غور کرے تو مائنس ایکس کومن آتا ہے جب ہم ایکس کے مائنس فائیو ایکس میں سے کومن لیں گے ایکس تو ہمارے پاس یہ ایکس کی پاور ٹو ہے تو اندر بھنگ رہ جائے گی اور یہ پہلے سے ایک ہی ایکس کی پاور ٹھی تو یہ باہر آگیا کومن آگیا لہذا یہ ختم ہو جائے گا اس کے جگہ پر صرف ہم مائنس فائیو لکھیں گے اسی طرح یہاں سے پلاس فور ہم کومن لیں گے تو یہ ایکس آ جائے گا اور یہ مائنس کا فائیو آ جائے گا ٹوینٹی کو فور پر ڈیوائیڈ کریں گے تو فائیو آ جائے گا جب کومن لیتے ہیں تو حقیقت میں ہم اس نمبر پر ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جیس ٹوینٹس اب ہم دیکھیں تو ایکس مائنس فائیو پہلی ٹرم میں بھی موجود ہے اور یہ جو دوسری ٹرم ہے اس میں بھی ایکس مائنس فائیو موجود ہے تو اس سے ہمیں ایک تفاہ لکھ لیں گے یعنی کومن لے کے لکھ لیں گے ایکس مائنس فائیو اور باقی مارے پاس ٹرم باتھ گئی ایکس اور یہ پلاس فور تو اس کو نیکس بریکن میں لکھ لیں گے ایکس پلاس فور ایکس پلاس فور ایکس پلاس زیرو آ گیا یہ ہم ہمارے پاس دو فیکٹرز مان گئے ان کے درمیان میں دیکھیں کوئی علامت نہیں ہے تو یہ دونوں ملٹیپلائیڈ ہو رہے ہیں تو دو ایسی ویلی جو آپ سے ملٹیپلائیڈ ہو رہی ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کے فیکٹرز کہلاتے ہیں اب ہم اس کو لکھ دیں گے ایتر اور ایکس مائنس فائیڈ زیرو تو ہم کیا کریں گے یہ مائنس کا فائو ہے تو اس جانگی پلاس کا فائو ہو جائے گا اسی طور پر ہم نے یہ لکھا ایکس پلاس فور اس جانگی پلاس کا فور ہو جائے گا ایکس اس کو مائنس فور ہو جائے گا یہ ہمارے پاس سیکوشن سیٹ آ گیا فائو مائنس فور اور یہی جو ہے فیکٹرزیشن کے طریقے سے ہم نے ایکس کی دونوں ویلیز فائنڈ اوٹ کر لیں اب ہم سیکنڈ پارٹ کی بات کرتے ہیں 3 y² is equal to y into y-5 جیسکوریڈ سب سے پہلے چونکہ ہم اس کو سٹینڈر فور میں لکھنا ہے ہم کیا کریں گے یہ 3 y² ویسے ہی آگیا اس y کو اس y سے پہلے ہم ملٹیپلائیڈ کریں گے y کو y سے ملٹیپل کریں گے تو y کی پاور 2 آجائے گا y کو ملٹیپل کریں گے تو ملٹیپل کریں گے تو ملٹیپل کریں گے تو ملٹیپل کریں گے تو ملٹیپل آجائے گا اب ان دونوں ویلیوز کو ہم لیف سائٹ پڑ لے ہیں یہ پلاس کا ہے تو اتر آکے مائنس کا ہو گیا مائنس کا 5y ہے تو اتر آکے پلاس کا 5y ہو گیا اور اس اقوال ٹو آگیا ڈیسکوریڈ سب غور کریں گے یہ 3 y² ہے اور یہ مائنس y² ہے 3 y² میں سے مائنس کرنے کا y² کو تو یہ آجائے گا 2 y² اور پلاس 5y آگیا اس اقوال ٹو اب ہم غور کریں تو یہاں پہ کونسٹنٹ والا فیکٹر ہی موجود نہیں ہے اگر ایسی ویلیو آجائے تو ڈیسکوریڈ پھر ہم ان دونوں ویلیوز میں سے دیکھیں گے کہ کیا کونسٹنٹ نکلتا ہے تو یہاں سے y ہمارے پاس کونسٹنٹ آگیا جب ہم نے y کونسٹنٹ لیا تو بریکٹ میں آگیا 2 y پلاس 5 is equal to 0 آگیا تو ڈیسکوریڈ ہمارے پاس یہاں پہ دو فیکٹر بنگے ہم یہ جو y بائر کونسٹنٹ آیا ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے کیونکہ یہ y اس بریکٹ کے ساتھ ملٹیپلائیڈ ہو رہا ہے لہٰذا ہم لکھ سکتے ہیں کہ y is equal to 0 اور دوسر فیکٹر ہم لکھ سکتے ہیں 2 y plus 5 is equal to 0 تو یہاں سے ہم 2 y is equal to minus 5 لکھ دیں گے تو y کی قیمت ہمارے پاس نکل آئے گی minus 5 by 2 یوں ہمارے پاس y کے دو گیمتیں نکلے ایک قیمت نکلی y is equal to 0 اور دوسری قیمت نکلی y is equal to minus 5 by 2 یہ ہمارا solution سیٹ ہوگا 0 and minus 5 by 2 یہ اب تھرڈ پارٹ ہے 4 minus 32 x is equal to 17 x square دوسری قیمت اس کو standard form میں لکھنا ہے اور اس کے لئے ایک نہایت آسان سا method یہاں پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس question کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ 17 x square وہ ہمارے پاس right side پر موجود ہے تو ہم یہ minus 32 x کو بھی right side پر لے جائیں اور اس 4 کو بھی right side پر لے جائیں جب ہم ان دونوں values کو right side پر لے کر گئے تو ان دونوں کی علامتیں change ہوگی اور یوں ہم نے یہاں پر لکھا 0 اس طرف 0 آ گیا کوئی value نہیں ہے 17 x square plus 32 x minus 4 دوسری قیمت اس کے لئے جائیں میں نے 0 right side پر لے گیا ہوں اور اس کو میں نے left side پر لکھ دیا جب left hand side کو right side پر complete کو لکھا جائے اور right hand side کو left side پر لکھا جائے تو کسی قسم کی علامت change کرنے کے ضرورت نہیں پڑتے یوں ہمارے پاس step آگیا 17 x square plus 32 x minus 4 equal to 0 dear students اس کے اب ہم نے factors بناتے ہیں اب ہم غور کریں ہم نے previous question میں دیکھا تھا کہ یہاں پر ہم یہ جو constant number اس کے factors بناتے تھے لیکن dear students وہاں پر x square کا coefficient جو ہے وہ نظر نہیں آرہا تھا یا نیوان تھا لیکن یہاں پر x square کا coefficient 17 ہے تو ہم پہلے اس 17 کو اس 4 کے ساتھ multiplied کریں گے تو جب ہم 17 کو 4 سے multiple کریں گے تو 68 آئے گا اب ہم 68 کے factors منائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ 68 کو کس کس table پر divide کیا جا سکتا ہے تو dear students سب سے پہلے تو 1 کے table پر divide کیا جا سکتا اور factor تو ہمارے پاس بن جاتے ہیں 1 multiple by 68 is equal to 68 آگیا پھر ہم دیکھیں 68 کو 2 پر بھی divide کیا جا سکتا ہے جب ہم 2 پر divide کریں گے تو ہمارے پاس دوسر factor نکلے گا 34 2 34 is equal to 68 dear students اب ہم اس پر 4 کریں 32x پلس کا آج سکتا ہے پلس کا لانے کے لیے بڑی بیجو کے ساتھ ہم پلس کی لامہ لگا دیں گے 34x کے ساتھ میں نے پلس کی لامہ لگا دی اور 2x کے ساتھ میں نے مائنس کی لامہ لگا دی جب میں نے ان کو simplify کیا تو میرے پاس آگیا پلس 32x اور وہ ہی ہمیں جو ہے وہ درمیان میں چاہیے تھا dear students تو 30 پلس 32x کے factors ہمارے پاس بن گئے پلس 34x اور مائنس 2x تو ہمارے پاس یہ سٹیپ آگیا 17x کے پلس 34x مائنس 2x مائنس 4 is equal to 0 فرسٹ 2 ٹرم پر غور کریں تو 17x میں سے common آ رہا ہے جب 17x common لیں گے تو ہمارے پاس آجائے گے x پلس 2 bracket میں پھر یہاں سے minus common آ رہا ہے چونکہ یہاں درمیان میں ہمیں پلس کی لامہ چاہیے جبکہ 4 کے ساتھ minus کی علامت ہے جب علامت چینج کرنی ہوتی ہے تو ہم minus کا sign بھی 7 common لیتے ہیں minus 2 جب common لیا تو یہ آگے x plus 2 تو یوں ہمارے پاس بن گیا 17x into x plus 2 minus 2 into x plus 2 is equal to 0 ڈیرس پر غور کریں فرسٹ ٹرم ہمارے پاس ہے جو اس میں بھی x plus 2 ہے اور یہ جو سیکنڈ ٹرم ہے اس میں بھی مارے پاس x plus 2 ہے تو x plus 2 ان دونوں میں سے common آگیا اور دوسری bracket میں لکھے 17x اور minus 2 is equal to 0 آگیا اب ہم اس کو لکھیں کہ آئیتر اور اور دی ایتر میں لکھا x plus 2 is equal to 0 اور یہ plus کا جائے minus plus 2 ہو گیا یہ 17x کے ساتھ multiple ہو رہا دوسری جائے دیوائیٹ ہوگا دیوائیٹ کرے گا 2 پہلے سے مجھوڑ یہ اوپر لکھیں گے 17 کو لے کر آئے ہیں تو 17 کو نیچے لکھیں گے 2 فیکٹر آگئے x equal to minus 2 ہمارے پاس answer آگیا اور x equal 2 by 17 تو solution set بن گیا minus 2 and 2 by 17 4th part ہے ہمارے پاس x square minus 11 x equal to 152 ڈیوائیٹ اس کو standard form میں لکھنا بہت easy ہے 152 right set پہ ہے اس کو left side پہ لے کر آئیں تو یہ step آگیا x square minus 11 x minus 152 is equal to 0 ڈیوائیٹ 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 اور اس کے بعد ہم جب 8 پہ ڈوائیڈ کریں گے کیونکہ باقی یہ ٹرنز پہ ڈوائیڈ نہیں ہوتا اس کے بعد یہ 8 پہ ڈوائیڈ ہوگا جب 8 پہ ڈوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس فیکٹر آئے گا سیکنڈ 19 تو 8 19 is equal to 152 تو ڈی ایس ٹوئیٹ ٹو ہمارے پاس دو فیکٹر آگئے 19 ایکس اور 8 ایکس 19 ایکس کے ساتھ منس کی لامن لگا دیں گے 8 ایکس کے ساتھ بلاس کی لامن لگا دیں گے دونوں کو جب ہم سپلی فائی کریں گے تو ہمارے پاس مائنس کا 11 ایکس آئے گا تو ڈی ایس ٹوائیڈ یہ ہمارے پاس فیکٹر آگئے ایکس سکیر مائنس 19 ایکس پلس 8 ایکس تو مائنس 152 is equal to 0 اب ہم پہلی دو ٹرم میں سے ایکس کومن لیں گے تو بریکٹ میں آگئے ایکس مائنس 19 دوسری دو ٹرم میں سے ایکس کومن آگیا ایکس مائنس 19 is equal to 0 آگیا یوں ہم نے ایک دفعہ ایکس مائنس 19 کومن فیکٹر لکھ دیا اور دوسری دفعہ ہم نے ایکس پلس 8 لکھ دیا is equal to 0 آگیا ایدر ایکس مائنس 19 is equal to 0 تو ایکس is equal to 19 آگیا اور ایکس پلس 8 is equal to 0 تو ایکس is equal to minus 8 آگیا یوں مائنس 8 آگیا مائنس 8 and 19